بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں نواز شریف کے فوجت اختلافات کے موضوع پر یہ دوسری ویڈیو ہے پارٹ ٹو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو نواز شریف کے اسلم بیگ صاحب کے ساتھ تعلقات جو ہیں جنرح اسلم بیگ آرمی چیف ان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کیا تھا اب آجائیں آصف نواز جنجوہ کے ساتھ نواز شریف کے تعلقات کیوں خراب ہوئے دیکھئے آصف نواز جنجوہ جب اسلم بیگ گھر چلے گئے تو آصف نواز جنجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا سینیورٹی جو لسٹ تھی اس وقت اس میں شمیم عالم خان نمبر ون تھے سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پر تھے شمیم عالم خان دوسرے نمبر پر تھے آصف نواز جنجوہ اور تیسرے نمبر پر تھے جنرل حمید گل جنرل حمید گل کو چاہتے تھے اسلم بیگ صاحب میں نے پیچھری ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلم بیگ صاحب چاہتے تھے کہ حمید گل کو آرمی چیف بنایا جائے لیکن نواز شریف جنرل شمیم عالم کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے واضح رہے کہ اس وقت تک آرمی چیف لگانے کا اختیار صدر کے پاس تھا یعنی صدر حتمی طور پر غلام اساق خان نے لگانا تھا نواز شریف نے نہیں لگانا تھا لیکن بدیر آدم اپنی خواہش کا اظہار کر سکتا تھا اور وہ خواہش کا اظہار انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ میں شمیم عالم خان کو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں لیکن اس پر اس نام پر صدر نہ مانے فوج کی ریکمینڈیشن بھی نہیں تھی صدر چاہتے تھے کہ جو فوج کی ریکمینڈیشن ہے اس پر جایا جائے لیکن پھر دمیانی راستہ اختیار کرنا پڑا اور آصف نواز زنجوہ کو جو نمبر ٹو سینئر موس آرمی چیف جنرل تھے ان کو آرمی چیف لگا دیا گیا اب آصف نواز صاحب آرمی چیف تو لگ گئے لیکن نواز شریف کے تعلقات ان سے پہلے ہی دن سے خراب ہو گئے اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ وزیراعظم بننے کے فوراں بعد سے ایک کوشش کر رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے اختیارات میں اضافہ ہو اور صدر کے اختیارات کو کم کیا جائے اس کے لیے آٹھویں ترمیم کا خاتمہ ضروری تھا یعنی وہ ترمیم جس کے ذریعے سے صدر نے اپنے اختیارات میں اضافہ کر رہا تھا کون کون سے اختیارات ہے ایک تک وہ جب چاہیں اسمیلیاں توڑ سکتے ہیں یہ اختیار صدر کا تھا آج کل جیسے نہیں ہے یہ صدر کا اختیار لیکن ایک زمانہ میں یہ اختیار غلام اساق خان کے پاس تھا کہ وہ جب چاہیں اسمیلیاں توڑ سکتے تھے اور انہوں نے اس کا استعمال کیا بھی تھا دوسرا آرمی چیف لگانے کا اختیار بھی صدر کے پاس تھا نواز شیف چاہتے تھے کہ کم از کم یہ دو اختیار جو ہیں وزیراعظم کے پاس آ جائیں ایک آرمی چیف لگانے کا اختیار اور دوسرا سمیلیاں توڑنے کا اختیار ان کے پاس نہ رہے صدر کے اختیارات کو کم کیا جائے نواز شیف کی یہ خواہش تھی اور اس کے لیے آٹھویں ترمیم کا خاتمہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت ضروری تھا اور وہ اس کی خواہش کرتے رہتے تھے جب 97 میں دوسری بار آئے تھے تو آتری انہوں نے آٹھویں ترمیم کا خاتمہ کیا تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ سے لڑائی بھی ہوئی تھی یہ سٹوری میں آپ کو آگے چل کے سناؤں گا لیکن فیلحال آپ کو کہ پرسپیکٹیو آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ نواز شیف کی خواہش اختیارات میں اضافہ ہمیشہ رہا ہے اچھا اب آجائیے کہ آسف نواز جنجوہ جو ہیں وہ لگ گئے آسف نواز جنجوہ صاحب کو چونکہ صدر کی ریکمینڈیشن پہ لگایا گیا تھا صدر صاحب کی طرف سے لائے گیا تھا تو نیچرلی ان کا جو یا اور نواز شیف نے ان کی مخالفت کی تھی تو کہا جاتا ہے کہ شاید وہ نواز شیف کو اس طرح سے ان کا اس طرح سے اعتماد حاصل نہیں تھا اب جو کھچاؤ ہے ابتدا میں وہ دیکھا گیا کیونکہ یہ کھچاؤ صدر اور وزیراعظم کے درمیان موجود تھا اب اس کھچاؤ کے خاتمے کے لیے جو نواز شیف صاحب کے والد صاحب تھے ابا حضور میاں محمد شریف صاحب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ تعلقات جو ہیں وہ اچھے نوٹ پر استوار کیا جائیں اچھا انہوں نے ایک تقریب میں یہ کہا مشہور ہے آپ نے پہلے بھی سنو ہوگا انہوں نے جنرل آسین واز جنجوہ سے پنجابی میں کہا کہ یہ دونوں تمہارے چھوٹے بھائی ہیں اگر یہ تنگ کریں تو مجھے بتانا میں ان کو ٹھیک کروں گا تو یہ جب انہوں نے کہا تو آسین واز جنجوہ جائیں اور کوئی خاص جواب نہیں دیا یہ کہنے والے کہتے ہیں جو بتاتے ہیں جو وہاں پر موجود تھے گواہان انہوں نے کتابوں میں کئی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو ٹھیک کروں گا لیکن آسین واز جنجوہ نے اس پر کوئی ریاکشن خاص نہیں دیا اور پھر ان کے جو بھائی ہیں آسف نواز جنجوہ صاحب کے شجاہ نواز اس کا عمران خان کئی دفعہ حوالات دے چکے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کروس ورڈز میں لکھا ہے کہ میاں شریف صاحب کی طرف سے ایک دفعہ بی ایم ڈبلیو کی چابیاں لے کر شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے کہا کہ یہ ابا جی نے آپ کے لئے توفہ بجوایا ہے انہوں نے انکار کر دیا کچھ عرصے کے بعد پھر نواز شریف نے بھی کوشش کی ان کو بی ایم ڈبلیو کی چابیاں پیش کرنے کی انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ سر میرے پاس جو ہے میں اسی میں خوش ہوں اور انہوں نے بی ایم ڈبلیو کی چابیاں قبول نہیں کی یہ بات ان کے بھائی نے اپنی کتاب میں کروس ورڈز میں لکھی ہے اچھا صرف انہوں نے بی ایم ڈبلیو کی چابیاں دے کر ہی آسانہ زنجوہ کو خریدنے کی کوشش نہیں کی بلکہ فوج کو رام کرنے کے لئے انہوں نے دوسرے طریقے بھی استعمال کیا جیسے لاہور کے کور کمانڈر کے بھائی کو انہوں نے ایک سنتی انڈسٹری کا جو ہے وہ ایک لائسنس دیا جو اس زمانے میں ملنا بہت مشکل تھا تو انہوں نے کور کمانڈر کو رام کرنے کے لئے ان کو ایک سنتی یونٹ لگا کر دیا یا لگانے میں مدد دی تو اس پر جب آر بی چیف کو پتا چلا تو انہوں نے کور کمانڈر لاہور کو جھاڑ بھی پلائی ڈانڈ بھی پلائی کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور کیوں آپ فیورز لے رہے ہیں اچھا اب یہ جو تعلقات تھے اس کی خرابی آہستہ سے جب آگے بڑھنا شروع ہوئی تو نواز شریف صاحب نے جب دیکھا کہ یہ گاڑی نہیں لے رہے ہیں مجھ سے یا میرے برخوردار نہیں بن رہے ہیں یا میرے تاوے دار نہیں بن رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے نیجی محفلوں میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آسف مموات زنجوہ ہے یہ بڑا زدی آدمی ہے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا زدی آدمی ہے تو اس وقت ان کے قریب آدمی ایک صاحب ہوا کرتے تھے امتیاز بللا کے نام سے آنکھیں ان کی بلی تھیں ان کو بللا کہا کرتے تھے برگیڈی اور امتیاز بللا تو امتیاز بللا صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے کافی قریب تھے اس محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہے ہیں میاں صاحب ہم ان کو ابھی جنرل گل حسن بنا دیں گے اچھا اس جملے نے بڑی تکلیف دی جب یہ جملہ آسف نواز زنجوہ کے پاس پہنچا اس نے بڑی تکلیف دی اب یہ گل حسن بنا دیں گے کیا کہانی تھی گل حسن ایک آرمی چیف ہوا کرتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب بھٹو وزیراعظم بنے تو گل حسن اس وقت آرمی چیف تھے اور گل حسن صاحب کو تین مہینے کے اندر ان کے عہدے سے یعنی یحیہ خان کے بعد گل حسن آرمی چیف بنے تھے جنرل یحیہ خان کے بعد تو گل حسن کو تبدیل کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ غلام مرتضی خر اور مصطفی جتوئی کو بلایا اور ایک پلان بنایا پھر آرمی چیف کو پرائم سٹر ہاؤس میں بلایا گیا اور گاڑی میں بٹھا کر ایک بہانے سے گاڑی میں بٹھا کر لے جانے کے لیے ایک جگہ پر جیسے وہ گاڑی میں بیٹھے مصطفی جتوئی صاحب نے پسٹل ان کی پسٹی میں لگا دی اور کہا کہ خاموش بیٹھے رہی ہے ورنہ جو ہے وہ آپ کو مار دیا جائے گا جنرل گل حسن آرمی چیف تھے وہ اسی حالت میں گاڑی میں بیٹھے رہے اور گاڑی لاہور کے راستے پر ڈال دی گئی اور گاڑی سیدھی لے جائے گئی گورنر ہاؤس لاہور اور غلام مصطفی خر نے ان کو گورنر ہاؤس لاہور میں ہاؤس ریسٹ کر دیا ایک طرح سے اپنے گھر لے جا کے بند کر دیا اور اپنی کتاب میں گل حسن خان نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے انہوں نے کہا کہ بیچ میں مصطفی خر کو اونگ بھی آ رہی تھی مصطفی جتوئی کو اونگ بھی آ رہی تھی اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں پر یہ ان سے فائر نہ ہو جائے اور میری پسٹی میں فائر نہ لگ جائے اور پھر وہاں لے جا کے ان کو بند کر دیا گیا اور اس دوران یعنی لاہور سفر کے دوران پیچھے سے آرمی چیف چینج کر کے جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف لگایا گیا تو گل حسن کو ایسے تبدیل کیا گیا تھا تو برگیڈے بللہ نے کہا کہ امتیاز بللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم آپ فکر نہ کریں ان کو بھی گل حسن بنا دیں گے تو یہ بات جب آرمی چیف کو پتا چلی تو انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات کا ذکر کر کے پوچھا کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے آرمی چیف کو گل حسن بنا دیا جائے تو اس طرح سے اختلافات جو ہیں وہ ان کے بڑھنا شروع ہوئے اچھا اب ایک چیز پر جا کر اختلاف شدید ہو گیا دیکھیں نواز شریف کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حکومت میں لانے والے دو لوگ تھے ایک بلکہ تین لوگ آپ کہہ سکتے ہیں پہلے جو یعنی وزیراعظم بنانے والوں میں اسلام بیگ صاحب بڑا کردار تھا ان کا اور یہ پروجیٹ انہوں نے جن لوگوں کو دے رکھا تھا آئے جائے بنانے کا ایک ان میں حمید گل تھے اور دوسرے اسد دورانی صاحب تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اب ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ اسد دورانی فوج نے اس لئے لگایا تھا ان کو تاکہ وہ ان کو نواز شریف کو حکومت دینے میں اہم کردار ادا کریں انہوں نے کیا بھی انہوں نے سبھی بھی ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے کا کے فنڈز کو انہوں نے اس زمانے میں جو ہے وہ سکولیٹ کر کے استعمال بھی کیا اور نواز شریف کی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا لیکن اب جب ان کے آصف نواز جنجوہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگے تو نواز شریف صاحب کو پتہ چلنے لگا کہ آصف نواز جنجوہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جیسے آصف نواز جنجوہ کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ نواز شریف ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو نواز شریف کو جب ادھر ادھر سے باتیں پتہ چلتی تھیں تو اسد دورانی سے کہتے تھے کہ اصد دورانی صاحب آپ مجھے یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے مجھے ادھر ادھر سے پتا چل رہی ہیں تو مجھے تو آئی ایس آئی چیف سے پتا چلنی چاہیے تو پھر نواز شریف کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ دی جی آئی ایس آئی اصد دورانی مجھے ساری باتیں نہیں بتا رہے جو کہ مجھے پتا ہونی چاہیے تو انہوں نے ان سے شکوا بھی کیا اور پھر جنرل آسین مواز جنجواز کو بلا کر کہا کہ میں دی جی آئی ایس آئی کو ہٹانا چاہتا ہوں اور انہوں نے دی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دیا اور ہٹا کر انہوں نے لیفٹرن جنرل جاوید نصیر کو دی جی آئی ایس آئی لگا دیا اچھا اب جنرل جاوید نصیر صاحب جو ہیں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا سفید داڑی رکھ لی تھی اور بڑے مبلغ اور تبلیغ میں چلے گئے تھے اور بہت کٹر قسم کے مذہبی ہو گئے تھے اور خواتین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے اس نوعیت کے تھے تو اس پر آسد نواز جنجوہ صاحب نے اتراز کیا کہ آپ نے ان کو نہ لگائیں کیونکہ ان کا زارت اور رجحان ہے وہ آج کل تبلیغ میں گزرتا ہے یہ آئی ایس آئی کی جو پوسٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے اس پر کسی اور کو لگا دیں لیکن نواز شیف صاحب بزد رہے اور انہوں نے جنرل جاوید نصیر ہی کو آرمی چیف سوری ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا اور صدرانی کو ہٹا دیا اس نکتے پر آئی ایس آئی چیف کی تائناتی کے معاملے پر یا تقرری کے معاملے پر آرمی چیف کے ساتھ اختلاف نواز شیف کا بڑھ گیا تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آسد نواز جنجوہ کے ساتھ نواز شیف کے اختلافات میں اضافہ ہوا پھر ایک اور معاملہ تھا کراچی میں حالات ان دنوں بہت خراب تھے الطاف حسین نے جان عذاب کی ہوئی تھی سب کی لوگ مرتے رہتے تھے تو کراچی کا آپریشن جو ہے اس کے حوالے سے نواز شیف نے آرمی سے کہا کہ اس کا آپریشن کیا جائے ان کے خلاف اور آرمی کو فل منڈٹ دیا کہ ایمکیوم کے خلاف آپریشن کیا جائے ایمکیوم کے خلاف آپریشن کو آرمی نے اچھے طریقے سے پلان بھی کیا اس کو ایکزیکیوٹ بھی کرنا شروع کیا لیکن دوسری طرح نواز شیف صاحب وہ چلاکی یہ کر رہے تھے کہ وہ ایمکیوم کو اپنے اتحاد میں برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ان کو اپنے اتحاد سے نہیں ہٹا رہے تھے حالانکہ ان کے پاس حقصریت پوری تھی لیکن وہ ان کو اپنی اتحادی حکومت انہوں نے بنایا ہوا تھا اب فوج کو اتراز یہ تھا کہ ایک طرف آپ نے ان کو اتحادی بنایا ہوا ہے دوسری طرح آپ ہم سے آپریشن کر رہے ہیں خود آپ اچھے بن رہے ہیں ہمیں آپ نے برا بنا چھوڑا ہے تو ایسے میں آپریشن کیسے کامیاب ہوگا دیکھیں نواز شیف صاحب نہیں مانے اور فوج کے ساتھ اس موضوع پر بھی ان کا اختلاف ہی رہا الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ آپریشن کے کوئی خاص مقاصد حاصل نہ ہو سکے اور وہ پوری طرح سے آپریشن کامیاب نہیں ہوا اچھا اب وقت گزرنے کے ساتھ حالات کچھ اس قسم کیوں ہو رہے تھے کہ نواز شیف صاحب کو لگتا تھا کہ یہ آرمی چیف جو ہے مجھے ہٹا دے گا نواز شیف کو یہ بھی لگتا تھا کہ جو صدر ہیں وہ اور آرمی چیف انہوں نے گرچوڑ بنایا ہوا ہے اور اسمبلیہ توڑنے کا اختیار صدر کے پاس ہے تو صدر کسی وقت میری حکومت ختم کر دے گا تو اس خوف میں مبتلاہ رہ کر نواز شیف صاحب جو ہیں وہ مزید صدر اور آرمی چیف کے خلاف محاضر آئیوں کو تیاری کرتے رہے لیکن ایک وقت ایسا آیا یعنی ہو یہ رہا تھا کہ اختلافات اپنی بالکل روج پر تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آرمی چیف کو ہٹایا جا سکتا ہے تو آرمی چیف اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی آصف نواز جنجوہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی جب وہ وفات پا گئے تو اس وقت حالات اس قسم کے تھے دونوں کے درمیان کہ آصف نواز جنجوہ کی فیملی نے الزام لگایا کہ نواز شیف نے ان کو زہر دیا ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک تبعی موت نہیں ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے نا کہ جی ڈوکٹر رزوان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا مقصود چپناسی کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو شک کیا جاتا ہے کہ تبعی موت نہیں ہے تو اس وقت بھی شک کیا گیا کہ نہیں یہ آصف نواز جنجوہ کی تبعی موت نہیں ہے لیکن بہرحال پھر یہ بات دب گئی کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی ریپورٹیں بھی آئیں تھیں جس میں پتا چلا کہ ان کو کوئی کلوٹ بھی اپیر ہوا تھا بلہ و عالم لیکن بہرحال اختلافات اتنے شدید تھے کہ نواز شریف پر آصف نواز جنجوہ کی موت کا الزام لگا زہر دینے کا الزام لگا یہ جب ہو گیا وفات پا گئے آصف نواز جنجوہ اور شدید تعلقات کی خرابی کے دوران یہ ہوا اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ تھا اور وہ تھا نئے چیف کی تائناتی اور نئے چیف کی تائناتی پر پھر نواز شریف اور صدر غلام اساہ کے درمیہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر تھن گئی پھر کیسے وحید کاکڑ آرمی چیف بنے اور وحید کاکڑ کے آرمی چیف بننے کے بعد ان کے ساتھ کیسے تعلقات خراب ہوئے یہ علیدہ سٹوری ہے جو میں آپ کو پارٹ 3 میں سناؤں گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ